دوسری چیز شراب پینے اور نشا کرنا کیونکہ کھانے پینے میں شامل ہیں شراب پینے اور نشا کرنا آج ہم دیکھتے ہیں اتنا عام ہو چکا ہے قرآن نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نمود میں انم الخمرو البیسرو کہ شراب اور جوے سے بچو اس لیے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے شراب اور نشے کو عام کر لیا یاد رکھی اور نشا یاد رکھیے یہ اس میں شامل ہے یاد رکھی شراب جب آتی ہے تو صرف شراب مانا نہیں خمر کے اندر نشا بھی شامل ہے یاد رکھیے ہر قسم کے چیز جس سے نشا آتا ہے وہ شریعت میں حرام ہے چاہے پھر وہ شراب ہو چاہے پھر وہ تمباق ہو چاہے پھر وہ وفیم ہو چاہے پھر وہ گانجا ہو چاہے وہ نکوٹین ہو چاہے وہ علیہ علیہ قسم کے کیفین ہو اور جتنے آج کل مختلف چیز کے منشیات اور ڈرگز اور جو جو ناموں سے دنیا میں ساری اسلام میں حرام ہے یاد رکھی ساری حرام ہے نہیں نہیں ایسا توڑی ہوتا اتنے پڑے لوگ خاتے غلط کھاتے ہوں گے وہ کیا کرتے اسے مجھے پروانی ہے حقیقی بات یہی ہے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آسان فراہ مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ احد کر رکھا ہے کہ جس نے کوئی نشاور چیز سنی حدیث کے علاقے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ احد کر رکھا ہے کہ جس نے کوئی نشاور چیز نوش کی اسے جو ہے جو ہے زینہ الخبال پلائے گا جس نے کوئی نشاور چیز دنیا میں لی اسے آپ نے فرمایا زینہ الخبال پلائیں گا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول لیے زینہ الخبال کیا چیز نہیں تھی جو پلائیں گا اللہ تو آپ نے فرمایا آپ نے کہا جہنمیوں کا پسینہ اور ان کے جس میں خارج ہونے اللہ فاسد مادہ خون اور پیپ پلائیں گا جس نے دنیا میں کیا نشا کے لفظ ہے شراب کے لفظ نہیں ہے جس نے دنیا میں نشا نشے میں ہر چیز آپ نے مجھے نشا نہیں آتا نشا آتا نہیں آتا جب پہلی بار کوئی انسان پی اس کو آتا ہے نہیں آتا اس سے معلوم ہوتا وہ نشا ہے یہ نہیں کہ آپ تو عادی ہونے والے کو تو کچھ بھی دعا وہ تو کھا جاتا ہے کچھ لوگ تو ایسے حالاتا ہے کہ شراب کی بوٹلے کے بوٹلے گھٹ کر جاتے لیکن ایک نئے آدمی پیا تو کیا ہوتا گر جاتا ہے نشا آ گیا ایک نئے آدمی تمبہ کو کھایا تو کیا ہوتا ہے نئے آدمی نے بکری کھلا ہی چکر کھا جاتی ہے وہ اور میں نے دیکھا ایک شخص تھے ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کہا آپ پان کھائیں گے کیا میں نے کہا آپ پانوان نہیں کھاؤں گا میں نے کہا کہ میں آپ کے لئے میٹھا پان مانگا تھا یہاں کا بڑا مشہور ہے کہ وہ دیکھا رہے پان مانگا رہے تو آپ کے چیزوں کے ساتھ میرا پان نہیں مانگنا میرا ہی مانگانا میں نے کہا ہاں میں ہمیں کافی مانے کھاؤں گا اب میں انہوں نے تو انکار کر دیا انہوں نے کہا جاؤ دو میٹھے مشہور ہے تو ایک پان اور دو فلاں فلاں تین سو اک سو عشد آدمی چار سو عشد بیس وہ کیا کیا پانتے برے بڑھ دیے وہ آدمی آیا وہ ایک پان انکودیا ایک پان انکودیا میں نے تو نہیں کہہ نیا اب وہ جو میرے بازو والا تھا اس نے پان کھا لیا پان کھانے ایک بات ہو ایسا پرسی بڑھا پورا کھا پرا ہے اور پسینہ اس کے ہاتھ میں نے دیکھا اس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا جب میں نے اس کو دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھ گیا کہ اس نے کچھ گربڑ ہوئی لیکن یہ محفل میں شرمار آ رہا ہے میں نے کہا کیا ہوا ہاتھ لگایا تو پورا پسین تو کہا وہ میجھے تمباکو کا پان آ گیا میں نے کہا یہ در سے میں نے پان نہیں کھایا اور اس کو تمباکو کی عادت نہیں دی اور اس برا حال ہوا چکے اس نے چھبا چکا تھا ایک دو نیوالے اس کو کلی کرانا پڑی اور اس کو لٹا دینا پڑا اور پورا پسینہ اس کو جارا سر سے پڑ یہ معنی نرشہ کا جب پہلی بار لے آدھی آدمی کو تو آپ نرشہ کیا اس کو کچھ بھی کیجئے نرشہ نہیں چلتا ہے لیکن معنی پہلی بار لے ہر نرشہ اور چیز کے تعلق سے یاد رکھیں اس معاملے میں وہ ہے اسی طرح صحیح جامعہ صغیح کی روایت آپ نے فرمایا مسرسل شراب پی نکالا شراب کا عادی اگر مر جائے تو اسے اسی طرح آپ سے نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے شراب کا عادی ہو جو شراب پیتے پیتے مر جائے آپ نے فرمایا عادی مر گیا تو وہ اللہ سے اس طرح ملیں گا جیسے وہ بتوں کا پجاری ہو شرابی انسان اگر شراب کی حالت نے مر جائے تو اللہ سے ایسے ملیں گا جیسے بوتوں کا پجاری مشرک تھا اسی طرح آپ نے فرما مسند احمد کی روایتیں فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اسے اپنے اوپر حلال سمجھیں گے یا اسے ضرور پییں گے اور آج ہو رہا ہے لوگ شراب اور نشی کو حلال سمجھ کے پیر اور غٹ کر جا رہے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ اور انہوں نے فرمایا ہر نشاور چیز شراب ہے ہر نشاور چیز شراب ہے اور شراب کے حکم میں داقل ہے حدیث واضح ہیں ہسے لوگ بلتے ہیں کمباغو کا لفظ کھا ہے ارے میرے بھائی اقل پکڑو اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا بنیاد ہے شریعت میں شریعت ہے کہ چیز کو نام سے نہیں لیتی ہے پھر حفیم اور غانجے کا بھی لفظ نہیں شریعت میں تو پھر اسو کیوں حرام خرارت بتے آپ اس لیے کہ اس میں نشا ہے تو اصول نشے کا ہے نام کا نہیں ہے کسی چیز کا اصول نشا ہے نشا حرام یاد رکے شریعت کے نا ٹھیک ہے اور انسان اگر کوشش کرے نا سب کچھ کر سکتا ہے اور سوچ لے نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہو سکتا پھر تو مر جائی اسی حالت میں عظم کر لیا انسان نے تو سب کچھ کر سکتا ہے میں نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا جنہیں نشا اور ایسے ایسے منشیات اور ایسے ایسے بلے زندگی کے حالات سے انہوں نے اپنے زندگیوں کو تبدیل کیا کہ رشک ہوتا آج دیکھ کر کہ یہ وہ شرابی تھا آج دیکھو اس کی زندگی کیسی تبدیل اور یہ وہ نشا کرنے والا تھا اور یہ وہ جوادی تھا اور یہ وہ زہنی تھا اور یہ وہ چور تھا اور یہ وہ ڈاپو تھا اور یہ وہ دھوکے پاس آدمی تھا اور یہ وہ تھا جو کام کرتا تھا آج زندگی بدل لیا بس سچی توبہ ہو تو معاملہ دوسرے در جاتا ہے